موسیقی اسلام علیکم عدد ناظرین میمبرین فاطمہ تیلنگانہ نیو سٹوڈی میں آپ سب آخر مقدم ہیں آئینہ جدالتیں آج کے ہم سرخیوں پر تیلنگانہ اس میں دخوابات بی جے پی نے تیاریوں کا پردیا آغاز امیر شاہ کا پندرہ جون کو دورا ہیدراباد میں پندرہ جون سے جی ٹوینٹی وزرائے زراعت کے جلاس کے وسیع انتظامات پیشن ریڈی کا بیان تیلنگانہ سب سے زیادہ میڈیکل کولیجز والی باہد ریاست جی سکندر ریڈی کا بیان تیلنگانہ میں خوابات کی خلاف ورزی پر تین سکول بسے ضبط کر لی گئی ناظرین اب خبر تفصیل سے تیلنگانہ میں سکولوں کے مزید ایک ہفتے کے تاتلات جیو اچھ سوشل میڈیا پر وائرل تیلنگانہ میں سکولوں کے گرمائی تاتلات میں اضافہ کرنے اور سکولوں کی کشاتگی پر محکم تعلیم نے وضاحت دی ہے محکم تعلیم کی حکام نے واضح کیا ہے کہ سکولوں کی چھٹیوں میں توسی کی جھوٹی خبروں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی جالی حکمات پر یقین نہ کیا جائے سکولوں کی گرمائی تاتلات میں توسی نہیں کی گئی ہے ریاست بھر میں پیر بارہ تارک سے سکول دوبارہ شروع ہوں گے اتوار کی رات مختلف سوشل میڈیا گروپ میں ڈائریکٹر سکول ایڈوکیشن واکٹی کرونا کے نام سے ایک جیو کی کوپی گشت کر رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں بارش کی وجہ سے سکولوں کے گرمائی تاتلات میں مزید کی تیہ ہفتے کا اضافہ کیا گیا ہے اس جیو میں کہا گیا ہے کہ اسکولوں کو بارہ جون سے انیس جون تک تاتلات میں توسی کی گئی ہے جدہ حج ٹرمینل پر آزمین حج میں پچیتر ہزار سے زیادہ معلومات کی کتابچوں کی تقسیم آزمین حج کی معلومات کے لیے سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے اس سال بھی جدہ کی حج ٹرمینل پر آنے والے آزمین میں دیلی معلومات پر مبنی کتابچوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے سرکاری خبر عیسیٰ ایجنسی کے مطابق وزارت اسلامی امور کی جانب سے جدہ حج ٹرمینل پر چوبیس گھنٹے کی بنیاد پر مختلف ٹیموں کو تائنات کیا جاتا ہے وزارت اسلامی امور کی ٹیمیں مختلف ممالک سے آنے والے آزمین میں ان کی زبان میں تیار کرتا دینی معلومات پر مبنی کتابچے اور معلوماتی ہیڈبل سے تقسیم کرتی ہے حیدرباد میں چکن کے خیمتیں آسمان چھو رہی ہیں حیدرباد میں چکن کے خیمتیں ان دنوں آسمان چھو رہی ہیں دو ہفتے کے اندر چکن کے خیمت میں قریب سو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اندازے کے مطابق اتوار کے دن گریٹر حیدرباد میں بارہ لاکھ کلو عام دنوں میں روزانہ پانچ تا سات کلو چکن کی فروق ہوتی ہے تاجن کا کہنا ہے کہ تازہ طور پر خیمتوں میں اضافہ کا اثر چکن کی فروق پر ہوا ہے اس وقت زندہ مرغ کی خیمت فی کلو ایک سو پتشیانوے روپے تک پہنچ گئی ہے جبکہ اسکن کے ساتھ فی کلو چکن کے خیمت دو سو نوود روپے فی کلو اور اسکن لیس چکن کے خیمت تین سو بیس روپے فی کلو ہو گئی ہے ایک سو بیس افراد نے تمیل نائٹو میں میری بیوی کو نیم برہانہ کر کے اس پر حملہ کیا آرمی جوان کی ڈی جی پی سے شکایت تمیل نائٹو سے تارکنے والے پربھا کرن فوج میں حوالدار کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ اس وقت کشمیر میں متعین ہیں پربھا کرن جس واقعی کی بات کر رہے ہیں وہ ناغہ پٹنم جلے کے کندو سال میں پیش آیا اس ویڈیو میں پربھا کرن نے کہا ہے کہ میری بیوی نے ایک جگہ لیس پر لی ہے اور وہ ایک دکان چلا رہی ہے ایک سو بیس لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور مارا پیٹا دکان میں موجود سامان کو دباہ کر دیا گیا انہوں نے میری بیوی کو نمبر ہنا کر کے اسے زدکوب کیا جو ان نے کہا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں پولیس کے حکام سے بھی شکایت کی ہے دوسری طرف کندو سال پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جارہا ہے پولیس کے مطابق پربھا کرن جس دکان کی بات کر رہے ہیں وہ ایک مندیر کی زمین ہے لیس پر دی گئی زمین واپس لینے کے مسئلے پر جھگڑا ہوا اس معاملے میں دونوں فریخن کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے موسیقی چیف نیسٹر تلنگانہ کا کٹ آؤٹ گر پڑا جس سے موٹر سائیکل سوار آدمی زخمی ہو گیا ہیدرباند میں چیف نیسٹر کیمپ آفیس پرگتی بھون کے خریب کے سی آر کا بڑا کٹ آؤٹ ایک موٹر سائیکل سوار پر گر پڑا جو جس سے وہ زخمی ہو گیا ایک ساریف نے یہ ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کیا ہے بتایا ہے کہ یہ حدث آقل رات تیز ہواوں اور بارش کے دوران پیش آیا اے پی ایم میں سڑک حادثہ ایکی خاندان کے چھے افراد ہلاک شادی میں شرکت کے بعد واپسی کے دوران اندر پردیش کے مشترکہ گوداوری زلے میں پیش آئے سڑک حادثہ میں ایکی خاندان کے چھے افراد ہلاک ہو گئی حادثہ زلے کے انہند پر لیگاؤں کے خریب نیشنل ہائیوے پر اس وقت پیش آئے جب کار کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لوری خوم اشارہ پر ٹھائی رہی لوری سے ٹکرا گئی حادثہ اتنا شادی تھا کہ کار میں سوار چھے افراد موقع پری ہلاک ہو گئے حادثہ کا مخام دلخراج منظر پیش کر رہا تھا حادثے میں کار کو شادید نقصان پہنچا ہے بی آر ایس کے رکنے کانسل کوشک ریڈی حادثے میں بال بال بچ گئے بی آر ایس کے رکنے کانسل کوشک ریڈی سڑک حادثے میں بال بال بچ گئے پیر کی صبح کریم نگرزلے کے مانا کنڈور منڈل کے خریب کوشک ریڈی کی کار کے ڈرائیور نے بائیک کو ٹکر سے بچانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں کار سڑک کے کنارے درخ سے ٹکرا کر کھیت میں گھس پڑی اس حادثے کے ساتھ ہی کار کے بیلونس بروقت کھل گیا جس کے نتیجے میں کوشک ریڈی محفوظ رہا جبکہ موڈر سائیکل پر سوار شخص معمولی زخمی ہو گیا اس کو علاج کیلئے اسپتال مندخل کیا گیا جہاں اس کی حالات مستقم بتائی گئی ہے تلنگانہ میں خواہد کی خلاف ورزی کرنے پر تین اسکول بسیں ضبط کر لی گئی تلنگانہ میں آج سے اسکول کے کھلنے کے پیش نظر آٹی اے عہددار چوکس ہو گئے ہیں جنہوں نے خواہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلائی جانے والی اسکول بسوں کے خلاف خصوص مہم کے حصے کے طور پر رنگارڈی زلے بھر میں اسکول بسوں کی جانچ کی آٹی اے عہدداروں نے راجنگر علاقہ میں تین اسکول بسوں کو ضبط کر لیا ہے آٹی اے کے عہددار ہر اسکول بس کی جانچ کر رہے ہیں تلنگانہ میں مونسون کی آمد میں ایک ہفتہ کی تاخر محکم موسمیات کی مطابق تلنگانہ میں مونسون کی آمد میں ایک ہفتہ تاخر ہوگی بیشتر ازلا میں آئندہ ہفتے درجہ حرارت 40 تا 42 ڈگری ریکارڈ ہونے کا امکان ہے جبکہ دونوں شہروں میں درجہ حرارت 36 تا 38 ڈگری ہونے کی پیش خیاسی ہے ازلا ہو شہر میں اچانک عبر اور بارش پر ماہری نے بتایا کہ توفان کے اثر اور موسمی تبدیل کے سبب یہ بارشیں ہو رہی ہیں جو مونسون کی بارش نہیں ہیں تلنگانہ سب سے زیادہ میڈیکل کالیج اسوالی واحد ریاست جی سکندر ریڈی کیا بیان سدر نشین تلنگانہ خانونساز کانسل جی سکندر ریڈی اور نلگنڈے کے امیلے بھوپال ریڈی نے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے دس سال کے مخفیم مناخدہ تخاریف کے حصے کے طور پر آج نلگنڈا ٹاؤن میں ٹوکے رن پروگرام میں شرکت کی سکندر ریڈی نے ناگرجنا کالیج میں غبارے چھوڑے اور رن کو جھنڈی دکھائی انہوں نے طلبہ کے ساتھ دوڑ میں بھی حصہ لیا پولی سٹیشن میں مار پیٹ ایک شخص کا اقدام خودکشی پولی سٹیشن میں طلب کرتے ہوئے سب انسپکٹر کے جانب سے مار پیٹ پر ایک شخص نے کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی یہ واقعہ پرکاش حمزلے کے تروپرہ انتقم میں پیش آیا ذرا کے مطابق اس مہینے کی آٹھ تائیخ کو تروپرہ انتقم میں دو گروپوں کا درمیان تصادم ہوا جنہوں نے مخامی پولی سٹیشن میں ایک دوسرا یہ خلاف شکایت درشکرائی بتایا جاتا ہے کہ ایس آئی ونکٹ سائدوں نے دونوں کی سازنش کرتے ہوئے گودا وری ریڈی نامی شخص کو فون کیا اور پولی سٹیشن طلب کرتے ہوئے اس کی مار پیٹ کی جس پر ریڈی نے گھر جا کر کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی اس کے ارکان خاندان نے اس کو علاج کے لئے فوری طور پر اسپتال منتخل کیا تلنگانہ کے محکومے ٹرانسپورٹ کی آمدنی میں کافی اضافہ جملہ تیرہ سٹھ اشاریہ پانچ اٹھ کروڑ وصول تلنگانہ کے محکومے ٹرانسپورٹ کی آمدنی میں کافی اضافہ ہوا ہے گرشتہ دو سال کے مخابلے محکومے کی آمدنی بڑھ گئی ہے عدداروں نے اعلان کیا کہ گرشتہ سال چھ ہزار تین سو اٹھانوے کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی تھی محکومے ٹرانسپورٹ کی حکام کا دعویٰ ہے کہ پچھلے دو سالوں کے مخابلے محکومے کو دگنی آمدنی ہوئی ہے گریٹر حدرباد کے بشتہ مول ریاست کے تمام ازلا میں بڑے پیمانے پر آمدنی ہوئی ہے تلنگانہ اسم اندخوابات بی جے پی نے تیاریوں کا کر دیا ہے آغاز امیر شاہ کا پندرہ جون کو دورہ کرناٹک میں ہوئی شکست کے بعد بی جے پی کی نظریں اب تلنگانہ پر مرکوز ہیں جہاں پر پارٹی کو مستقم کرنے کے لئے کوششوں میں زافرانی جماعت نے شدت پیدا کر لی ہے اس تلنگانہ ریاست میں جاریہ سال کے آواخر میں ہونے وال اندخوابات کی تیاریوں کا بی جے پی نے عملن آغاز کر دیا ہے اسی کے حصے کے طور پر مرکزی وزیر داخلہ آمیر شاہ پندرہ جون کو ریاست کا دورہ کرنے والے ہیں حیدرباد میں پندرہ جون سے جی ٹوئنٹی وزرائے زراد کے اجلاس کے وسیع انتظامات کیشن ریڈی کا بیان مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ اس ماہ کی پندرہ تاریخ سے حیدرباد میں مناخد ہونے والے جی ٹوئنٹی وزرائے زراد کے اجلاس کے لئے وسیع تر انتظامات کیا جا رہے ہیں ان اجلاسوں میں انتیس ممالک وزرائے زراد اور آلہ حکام شرکت کریں گے اور دس دیگر بینلو خامی زرائی تنظیموں کے سربراہان کی بھی شرکت متوقع ہے لڑکی چیزی ایسی خابل اعتراض ریمارک درقائے اجمیر کے خادم سرور چشتی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ ڈپٹی میر اجمیر منسپل کارپریشن نیرج جین نے پیر کے دن قومی کمیشن برائے خواتین کو لکھا کہ مطبط انجمن سید زادگان سرور چشتی کے خلاف لڑکیوں کے تعلق سے ان کے خابل اعتراض ریمارک پر کاروائی کی جائے نیرج جین نے اپنے مکتوب میں لکھا کہ عورتوں کے خلاف سرور چشتی کے ایسے ریمارک سے انتہائی خابل مضمت ہے اس سے ان کی ذہنیت اور سوچ کا پتا چلتا ہے سدر نشین کمیشن ریکھا شرما کے نام مکتوب میں کہا گیا ہے کہ درقائے اجمیر کے خادم کی تنظیم انجمن سید زادگان کے مطمد کا ویڈیو ویرل ہے جس میں انہیں لڑکیوں کے تعلق سے بےہودار ریمارک کرتے سنایا جا سکتا ہے سرور چشتی نے کہا کہ لڑکی وہ چیز ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی پھر سل سکتا ہے ڈپٹی مین نے سرور چشتی کے خلاف سخت کاروائی کا مطاربہ کیا اسی دوران ایک فلم اجمیر بیانوے نے ریلیس سے خابل تنازہ پیدا کر دیا ہے پیسوں سے کرپ نہیں ہو سکتا ہے مولوں سے کرپ نہیں ہو سکتا ہے لڑکی ایسی چیزیں کہ بڑے سے بڑے وہ تھے نا کیا نام میناشی نے جن کے ساتھ کیا تھا کیا نام ہجاب معاملہ دامو سکول پرنسپل اور دیگر دو افراد گرفتار اس کے علاوہ کئی طلبانیں یہ بھی الزام لگایا ہے کہ وہاں پر انہیں نماز پڑھنے اور اسلامی آیتیں پڑھنے کے لیے بھی مجبور کیا گیا ہے بھوپال کے ایک اہلکار نے جانکاری دی ہے کہ گنگا جمنی ہائر سیکنڈری سکول پرنسپل کے ساتھ مدیہ پردیش کے دامو سے دیگر کو ہجاب معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے جس پر ایک ہند وہ طالبہ کی پوسٹر پر منظریاں پر آنے کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا طلبہ کی امتحانات میں حاصل کیے جانے والی نشانات کے ساتھ شاندار تعلیمی مظاہرہ کرنے والی سٹوڈنٹس کے دامو میں گنگا جمنی ہائر سیکنڈری سکول نے یہ پوسٹر لگائے تھے کئی گرلز سٹوڈنٹس کو ہجاب کے تنزکہ ایک اسکاف اپنے سر پر بھاندے ہوئے پوسٹر میں دکھایا گیا جس کے بعد ایک تنازہ پیدا ہو گیا تھا ایک اہلکار نے بتایا کہ پولس نے اس معاملے میں تین بچوں کے بیانات کو لے کر اسکول انتظامیہ کمیٹی کے دس افراد کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مخدمہ درج کر لیا ہے چیف نیسٹر اتراخن مسلمانوں کا خوف دور کرے اتراخن وقف بورٹ نے پیر کے دن چیف نیسٹر پشکر سنگھ دھامی سے اپیل کی ہے کہ وہ زلے اتراخاشی میں فرخہ وارنہ کشید کی کے مندر نظر ریاستی مسلمانوں میں اپنے تحفظ کے تعلق سے جو خوف پایا جاتا ہے اسے دور کرے پرولا اور زلے کے دیگر ٹاؤنس میں گرشتہ ماں ایک ہندو لڑکی کو بھگا لے جانے کی ناکام کوشش کے بعد سے فرخہ وارنہ کشید کی جاری ہے اتراخن وقف بورٹ کے صدر نشین شاداب شمس نے پی ٹی آئے سے کہا ہے کہ چیف نیسٹر کو ٹھوز سے تیخون دینا چاہیے کہ جسے ریاستی مسلمانوں میں ان کے جان و مال کی سلامتی کا احساس بحال ہوگا تلنگانہ اسٹیٹ کا دسوے یوم تاسیس کے موقع پر اکیس روزہ تخارب کا سلسلہ تلنگانہ بھر میں جاری ہے اسے زمن میں پیر کے روز تلنگانہ اسٹیٹ پولیس کی جانب سے نیکلس روڈ پر فائی کے رنگا اتمام کیا گیا اس فائی کے رنگا ریاستی وزرام حیمود علی سنوازگور رکنے سملی ڈین آگیندر چیف سیکریٹری شانتی گماری ڈی جی پی انجلی گمار حیدرباد میر جی وجہ لکشمی نے افتتہ کیا یہ فائی کے رنگ ریاست کے دسوے یوم تاسیس کے حصے کے طور پر نیکلس روڈ پر واقع ایم ایکس امبیٹ کرم جسمے پر تلنگانہ پولیس کے زر اعتماع مناخد کیا گیا اس موقع پر مہمان خصوصی کی حصے سے فلم اداکارا سری لیلا گلوکارا مانگیلی نے حصہ لیا اس موقع پر مناخدہ پروگرام سے وزراء اور مہمانوں نے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ وزیراعلا کیسی آر اور تلنگانہ پولیس کی ستائش کی ہے موسیقی 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 تلنگانہ سٹیٹ کا دسوئیوں میں تاسیس کے موقع پر اکیس روزہ تخاریب کا اثر سلا تلنگانہ بھر میں جاری ہے اسی زیمن میں مناخدہ دور میں راجن نگر کے آرڈی او چندرکلا ڈی سی پی جگدیش ورڈی نے جھنڈی بتا کر دور کا افتتاک کیا اس دور میں رکھنے اسمبلی پرکاش گورڈ کے علاوہ راجن نگر اے سی پی گنگا دھر میلار دیف پلی راجن نگر سی آئی ایس ایمارو چندرشکر گورڈ اسکولی وہ کالیج کے طلبہ وہ نوجوانوں بی آر ایس پارٹی کے خائدین وہ کارکنوں نے حصہ لیا یہ دور راجن نگر ڈیری فارم سے ایکسٹینشن سینٹر تک دور لگائی گئی بعد ازائن سلسلے میں رکھنے اسمبلی وہ دوسروں نے بات کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے واقف کروایا راجن نگر ڈیری فارم سے ایکسٹینشن سینٹر تک دور راجن نگر ڈیری فارم سے ایکسٹینشن سینٹر تک دور لگائی گئی اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں تی اینٹی نیوز اور دیکھتے رہیے تی اینٹی نیوز دیکھتے رہے ہیں ہی دیکھت into موسیقی